اور اس سمیں مرسط کیندری منتری اشنی ویشنف اس سمیں سیدھا جھوڑ رہے ہیں ان کا رکھ کر سکتے ہیں اسکلوسفلی بات کا نکھلے ویشنف جی آپ کا بینندن ہے نیوز 18 پر میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ یہ موڈی سرکار کا انترم بجٹ ہے اور اس کے بعد سرکار چناؤوں میں جا رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ چناؤوں میں جاتے ہوئے سرکار چناؤی بجٹ پیش کرتی ہے لیکن یہ بجٹ چناؤی نہیں ہے کیا یہ رسک اٹھایا گیا ہے دیکھئے موڈی جی نے پچھلے دس فرشوں میں بہت بڑی ایک انکلیوزیو گروت ایک سماویشی گروت کا موڈل دنیا کے سامنے پرستط کیا ہے کوئی بھی پروگرام ہو چاہے اوجوالا پروگرام ہو چاہے گریب کلیان انی یوجنا ہو چاہے پردان منتری آواز یوجنا ہو ان سب کارکراموں کا مول ادیش تھا ونچت ورگوں کو وریعتہ دینا ان کو مین سٹریم میں لانا کبھی موڈی جی نے اس میں الیکشن کے ڈیٹ نہیں دیکھی کبھی موڈی جی نے اس میں راجنیتک پریپیکش نہیں دیکھا ہمیشہ فوکس کیا کہ راشتر کے لیے جو ضروری ہے راشتر پرثم صدیو پرثم اسی فیلوسفی پر کام کیا آج کا بجٹ بھی کلیرلی موڈی جی کی اس فیلوسفی کا ایک کلیر ایکزامپل جی میرا اگلا پرشنہ آپ سے ہوگا کہ دیکھا جائے تو لوگ سبا چناؤو میں کچھ ہی مہینوں کا وقت بچا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ لبھاونی جو گھوشنا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک پولٹیکل گمک کھا جاتا ہے وہ کھیلا نہیں گیا اس کو کیا ہم اوور کانفیڈنس کی شیڑی میں رکھیں گے کیونکہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ چناؤی بجٹ آتے ہیں کیا یہ اوور کانفیڈنس ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا یا نریند موڈی کے شاسن کا ایسا نہیں ہے یہ جنتہ کا موڈی جی پہ جو وشواس ہے وہ تو ایک دم سپشٹ ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں آپ کسی بھی گام میں جا کے دیکھئے گام کے گریب پریوار کے لوگ آج سپشٹ طور پر بولتے ہیں کہ ہم کو کئی ورشوں تک ووٹ بینک کی طرح اپیوگ میں لیا گیا تھا کانگریس نے لیکن موڈی جی نے آنے کے بعد میں واقعی جو چیزیں ہمارے تک پہنچنی تھی وہ پہنچنے لگی ہے تو یہ ایک بہت بڑا لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں پریورتن ہے اور موڈی جی نے آج تک جو کچھ بھی کام کیا ہے دیش کی نیو کو مجبوط کرنے کے لیے راشتر کو ایک وکسط راشتر بنانے کی جو ان کی اچھا شکتی ہے سنکلپ ہے اس سنکلپ کے لیے کام کیا ہے جی میرا اگلا پرشنہ ہے کیونکہ آپ ریلوی ریل منسٹر ہیں ریلوی کا بجٹ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے لیکن کئی بار وپکش تنجھ کرتا ہے کئی ساری باتوں پر چاہے وہ وندے بھارت ہو چاہے وہ بولٹ ٹرین ہو اس مشہ پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے ویوئرز کو اگر آپ دس سال پہلے کی ریلوی اور آج کی ریلوی کو دیکھے تو اس میں بہت بڑا فرق ہے موڈی جی نے دس سال میں ریلوی میں بہت بڑا ٹرانسفورمیشن کیا ہے جو وپکش آج تنجھ کرتا ہے وہ یاد کرے ان کے سمیں میں ان کے سمیں میں کس طرح کا ریلوی تھا ریلوی کے اسٹیشن پہ جا کے ناک پند کرنا پڑتا تھا یہ کانگریس کا ریلوی تھا آج موڈی جی کا ریلوی ہے جس میں سیفٹی پہ فوکس ہے جس میں کیپیسٹی بڑھانے پہ فوکس ہے نئی ٹیکنالوجی لانے پہ فوکس ہے دیش میں آج سانت سو کروڑ لوگ ریلوی سے ٹریول کرتے ہیں کیسے یہ سانت سو کروڑ ایک ہزار کروڑ پہنچے اس پہ فوکس ہے بہت ہی طریقے سے سائنٹیفک طریقے سے بہت ہی اچھے ٹیکنیکل ویچاروں کے ساتھ اور ہمارے جو سب سے بڑا فوکس ہے جی گریب پریوار اور مدیمور کے پریوار ان کے لیے کس طرح سے میکسیمم فیسیلیٹیز دے سکے وہ اس ویچار کے ساتھ ریلوی کو موڈی جی آگے بڑھا رہے ہیں جی ایک مہتپون بات ہے جو کہ میڈل کلاس کے لیے حالانکہ اس سوال کو میں کئی منتیوں سے پوچھ چکا ہوں بی جی پی کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے میڈل کلاس لیکن میڈل کلاس کو اتنی راحت نہیں مل رہی ہے جتنی دینی چاہیے کیا آپ کو اور لاسٹیئر ہم نے دیکھا تھا دوہزار انیس پہ معاف کریے دوہزار انیس پہ ہم نے دیکھا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ سلاب میں پانچ لاکھ تک کی سلاب کو کر دیا گیا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک میڈل کلاس کو فائدہ کرے گی بیٹر انفرسکچر ہونے سے بیٹر ٹرانسپورٹیشن ہونے سے میڈل کلاس کو بیٹر اپرچنیٹیز ملتی ہے آج جو گروت ہے میڈل کلاس کے لیے جیادہ جاب اپرچنیٹیز کریئٹ ہو رہی ہے آپ ٹیکس کیول ایک پوائنٹ ہے ٹیکس کے علاوہ بہت سارے زندگی کے آیام ہیں ہر آیام پہ بھی تو کام ہو رہا ہے اور ٹیکس میں بھی پہلے کتنی چھوٹ تھی آج سانت لاکھ روپے تک کی چھوٹ ہے بہت بڑا فرق ہے آخری سوال میرا آپ سے ہوگا کہ لوگ سبا چناؤ آ رہے ہیں اور آپ کا کاریکال تو جون میں ختم ہو رہا ہے راجی سبا کا کیا مانا جائے کہ آپ بھی لوگ سبا چناؤ لڑیں گے میرا کاریکال مارچ میں ختم ہو رہا ہے اور پارٹی کے ایک پارٹی کے ایک ڈسسپلین کاریکارتا کی طرح میں کاریکارتا ہوں میرے ساروڈینک جیون میں جتنے بھی نرنے ہیں وہ پارٹی لیتی ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کاشونی جی ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے اس میتپون دن پر تھانک یو سو مچ